میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ میری بدگمانی کو معاف فرمائے میں اپنے یہاں کے حالات کے اعتبار سے اور سیچویشن کے اعتبار سے بتاتا ہوں چہار گھنڈ ہو یا ہندوستان کے مسلمان ہو نبے فیصد مسلمان ایسے ہیں جو پنج وقتہ نماز نہیں پہتے نبے فیصد مسلمان یہ کتنا بڑا گناہیں جانتے ہیں سیجدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پاک میں ایک بڑیا جو خود محنت کرتی تھی اور محنت کی کمائی کھاتی تھی وہ ایک بار صبح کو نکلی محنت کی کچھ کمائی اس سے تیل خریدی تیل خرید کر کے وہ گھر کی طرف لوٹ رہی تھی ٹھوکر لگی ہاتھ سے تیل گر گیا زمین کے اندر جزد ہو گیا آئی فاروق عاظم کے پاس امیر المؤمنین میرا تیل میرے ہاتھوں سے گر گیا اور زمین کے اندر جزد ہو گیا امیر المؤمنین مجھے میرا تیل چاہیے فاروق عاظم نے فرمایا بیت المال سے اس بڑیا کو تیل دے دیا جائے بڑیا کہتی ہے امیر المؤمنین مجھے بیت المال والا تیل نہیں چاہیے مجھے تو میرا وہی تیل چاہیے جو میں نے محنت سے کمائی تھا فاروق عاظم نے فرمایا تیل تو زمین نے جزد کر لیا اب تیرا تیل تجھے زمین کیسے لوٹائے گی اس نے کہا میں کچھ نہیں جانتی مجھے میرا تیل چاہیے فاروق عاظم اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں اس عورت کا تیل گراتا جانتے ہیں اس زمین کے پاس پہنچنے کے بعد ٹھوکر مارتے ہیں اور زمین سے کہتے ہیں اے زمین اس بڑیا کا تیل لوٹا دے ورنہ تجھ میں ایک بے نمازی کو تفن کر دوں گا اتنا کہنا تھا زمین نے تیل لوٹا دیا مجھے بتاؤ زمین بھی بے نمازی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں جس غوث پاک کی محبت کا دم بھرتے ہو غوث پاک فرماتے ہیں بے نمازی مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں ندبنایا جائے آپ مجھے بتاؤ اتنے گناہ کرنے کے بعد کیا کبھی توبہ کا خیال آیا کبھی رب کو منانے کا خیال آیا کبھی اللہ عز و جلہ کا در دل میں پیدا ہوا نہیں مسلمانوں سنبھل جاؤ مسلمانوں حالات بڑے بچ سے بتر اور بہت برے سے برے استقبال کے لیے تیار ہیں اگر آج ہم نے توبہ نہیں کی آج اللہ کی بارگاہ میں ہم نے رجوع نہیں کیا تو یاد رکھیں دنیا کی کوئی طاقت تباہی سے نہیں بچا سکے گی دنیا کی کوئی طاقت بربادی سے نہیں بچا سکے گی آج ہمارا حال یہ ہے ہم گناہ کر کے کہے لگاتے ہیں اور مزرگانے دن نیکی کر کے بھی درا کرتے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو ہوا کرتے تھے اللہ اکبر کون نہیں جانتا حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کو جس جگہ پر آج ان کا مزار مقدس ہے چھ ہزار قرآن شریف انہوں نے اُس جگہ پر پڑھے ہیں بیٹھ کر کے جہاں آج ان کا مزار مقدس موجود ہے چالیس سال تک کھڑے رہ کر عشاء کے وضو سے انہوں نے فجر کی نماز عدا کی ہے یہ ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی لیکن آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ مسجد میں نماز کے اندر موجود تھے امام نے مسجد میں نماز پڑھاتے پڑھاتے جب اس سور مبارکہ کی تلاوت کی اِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ عَذْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَهَا يَوْمَئِ ذِنْتُ حَدِّسُ اَخْبَارَهَا حضرت امام آزم کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی آنسوں کی لڑی آنسوں کی سس آنسوں کا سیلاب جاری ہو گیا اللہ اکبر نماز ختم ہو جاتی ہے مسجد کا دروازہ بند کرنے کا وقت آتا ہے سارے مسلی مسجد سے جب نکلتے ہیں تو امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نے مسجد کے خادم سے فرمایا روک جاؤ ایک کام کرو مجھے آج کی رات مسجد میں رہنے دو اور تم باہر سے دروازہ بند کر کے چلے جاؤ اس نے کہا ٹھیک ہے امام آزم مسجد ہی میں رہ گئے اور وہ باہر سے دروازہ بند کر کے چلا گیا وہ امام آزم جن کا دامن نیکیوں سے تر ہی نہیں بلکہ اللہ نے اتنا اونچہ مقام عطا فرمایا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے وہ مستحق ٹھہرے لیکن اس کے باوجود آپ جانتے ہیں پوری رات امام آزم مسجد کے اندر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر گریوزاری فرما رہے ہیں یہاں تک کہ صبح جب فجر کا وقت ہوا اور خادم نے مسجد کا دروازہ کھولا اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے امام آزم اپنی داڑی کو پکڑے ہوئے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے اللہ اگر تُو نے نومان کو بخش دیا تو یہ تیرا بہت بڑا قرم ہوگا یہ کون کہہ رہا ہے جس کے ڈامن میں ہزاروں قرآن کسی کا ثواب لکھا ہوا ہے آج ہم تو قرآن پڑھتے بھی نہیں ہم تو قرآن دیکھتے بھی نہیں اگر میں یہ سوال پوچھوں تو شاید بہت زیادہ لوگوں کو شرمیندگی ہوگی آپ مجھے بتاؤ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کتنے دن ہوئے ہیں کہ آپ نے قرآن نہیں دیکھے آپ میں سے بہت سارے یہ بتائیں گے زمانہ ہوا قرآن نہیں دیکھا بہت سارے کہیں گے ہمیں پڑھنا نہیں آتا ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے ایک صاحب نے مجھے فون کیا حضرت میری ریپورٹ آئی ہے شگر میری بہت ہائی ہو گئی ہے حضرت کوئی نسخہ بتائیں میں نے کہا سنیے نسخہ یہ ہے آپ روزہ نہ پاؤ پارا قرآن شریف کی تلاوت کریں شگر لیول پر آ جائے گی اس نے بہت مادرت کے ساتھ کہا حضرت میری عمر پچاس کے قریب تو ہو چکی ہے لیکن مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا اللہ اکبر وہ قوم جس کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا وہ قوم جس کو نماز کے مسائل بھی نہیں آتے وہ قوم جس کو نماز کے طریقہ بھی نہیں معلوم وہ قوم جس کو سور فاتحہ بھی نہیں معلوم وہ قوم جس کو اللہ عز و جلہ کے بارے میں عقیدے کے اعتبارتے کوئی واقعیت نہیں اگر وہ قوم اسی طریقے سے اپنی زندگی گزارتی رہی تو آپ مجھے بتاؤ اللہ کی بارگاہ میں کیا مو دکھاؤگے اللہ کی بارگاہ میں کس طریقے سے حاضر ہوگے اللہ عز و جلہ کی بارگاہ میں کیسے جواب دھوگے اے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں بڑی پیاری بات کسی بزرگ نے فرمائی ہے مجھے اتنی اچھی لگی کہ آج دن بھر میں اسی بات کو سوچتا رہا سوچتا رہا اور مجھے لگا کہ آج میں تقریر کرنے کی بجائے یہی بزرگ والی بات میں کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کر دوں لیکن بہرحال جلسہ سجانے والوں نے جلسہ سجایا آپ سے پوچھا گیا آپ نے گفتگو سننے کا ارادہ ظاہر کیا میری ذکمہ داری بن گئی میں کچھ باتیں آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں کچھ یاد رہے یا نہ رہے یہ جملہ ضرور یاد رکھنا ایک بزرگ فرماتے ہیں جس طرح پیدا جب تم ہوئے تھے اور پاک تھے پیدا ہوئے تھے تب تم پاک تھے کوشش کرو کہ مرتے وقت بھی تم پاک رہ کر کے مرو پیدا ہوئے تھے تو پاک تھے کوشش کرو کہ مرتے وقت بھی پاک مرو آپ سوچتے ہوں گے کہ پیدا ہونے کے بعد تو گندگی لگی رہتی ہے خدا کی بندوں سنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ عز و جل جس کے حج کو قبول فرماتا ہے جسے حج مبرو کی سعادت اتا فرماتا ہے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا پتا چلا ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ پاک ہوتا ہے تو جس طرح ہم آنے میں پاک رہے دعا کرو اللہ جاتے وقت بھی ہمیں پاک رکھے تاکہ ہم پاک ہو کر اس دنیا سے گزریں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تھنڈے دماغ سے سوچو دلو دماغ کو حاضر کر سوچو کتنی گناہوں کی گندگیاں ہمارے وجود پر لگی ہیں کبھی کبھی تو ہم نوجوانوں سے کہتے ہیں چلو نماز پڑھنے حضرت ہم ناپاک ہیں الایازو باللہ کڑے رہ کر کہیں پیشاب کر رہے ہیں مسلمان اور ناپاک مسلمان اور گندہ مسلمان اور اس طریقے سے زندگی کہاں جا رہے ہو آپ ذرا سوچو یہ جھارکھن کے علاقے کے اندر بہت سارے کاروباری لوگ ہیں بہت سارے پڑے لکھے لوگ بھی ہیں لیکن اتنے نوجوان یہاں پر اتنے نوجوان آپ کو بہت سارے نوجوان ایسے ملیں گے جن کو کچھ بھی نہیں آتا بس کھتے ہیں بیٹھتے ہیں کھاتے ہیں چلتے ہیں زندگی بزار رہے ہیں خدا کی قسم تم مسلمان ہو بہت قیمتی ہو اپنا مقام سمجھو اپنا مرتبہ سمجھو کچھ سیکھ لو دین سیکھ لو اللہ کے رسول کی محبت سیکھ لو جانتے ہو آپ میں بہت ذمہ داری سے ارس کرتا ہوں علماء بیٹھے ہوئے ہیں میری غلطی ہوگی تو میری اسلام فرمائیں گے دارالعلوم قائم کرنا یہ فرض کفایہ ہے لیکن مقاتب قائم کرنا یہ فرض کفایہ ہے یہ جملہ یاد رکھئے گا دارالعلوم قائم کرنا فرض کفایہ ہے لیکن مقاتب قائم کرنا یہ فرض کفایہ ہے اس لیے کہ دارالعلوم کے اندر ایک عالم بنے گا اور عالم بننا فرض کفایہ ہے لیکن مکتب کے اندر پہنچ کر ضرور یا جتنا علم حاصل کرنا یہ فرد ہے آج ہم نے مقاتب پر توجہ نہیں دی آج ہماری قوم کے بچے گلی کچوں کے اندر بھٹکتے گھوم رہے ہیں ہمارے پاس مکتب نہیں میں بڑی معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر ارس کرتا ہوں آپ لوگ ہمیں بلاتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ حضرت سید صاحب کے بلا کو بلاتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے شورا کو بلاتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے محفل سجاتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے لیکن میری گزارش کو قبول کر لو خدا کے لئے آپ اپنے علاقوں کے اندر محلے محلے میں مکتب قائم کرو تاکہ آپ کا بچہ قرآن سیکھ لے آپ کا بچہ نماز سیکھ لے آپ کا بچہ وضوغ کا طریقہ سیکھ لے آپ کا بچہ قرآن پڑھنا سیکھ لے اگر آپ نے یہ انتظام نہیں کیا اور آپ نے اتنے بڑے بڑے جلسے کیے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لئے کہ اگر آپ کا بچہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا تو آپ مر جائیں گے وہ آپ کو اسالے ثواب کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا آپ ذرا سوچو تو سہی کہاں جا رہی ہے ہماری قوم کس طرف جا رہی ہے اور یاد رکھو مسلمانوں کے سینے سے اسلام کے نکلنے کی پوزیشن اگر یہ ہے میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ٹم ٹماتدیے کی طرح اس وقت مسلمانوں کے سینے میں اسلام ہے بہت ساری غیر اسلامی جو ہے عادتیں اور رسم و رواج ہمارے معاشرے میں داخل ہو چکی ہیں اور ہمارے مسلمان کو اس کے بارے میں کوئی علم بھی نہیں ہے مسلمانوں ہوش کے ناکن لو اسلام کی طرف آو علم کی طرف آو گلی گلی اور کچھے کچھے کے اندر مقاتب قائم کرو اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ اپنے بچوں کو مسائل سکھاؤ اپنے بچوں کو اردو سکھاؤ جتنا علم حاصل کرنا فرد ہے وہ علم سکھاؤ تاکہ تمہارے بچے کی نماز درست ہو تاکہ تمہارے بچے کا قرآن درست ہو تاکہ تمہارا بچائل میں دین سے آرازتہ ہو جائے اگر اس پر تم نے توجہ نہیں دی تو یاد رکھنا میں نے ایک واقعہ سنا تھا بڑا عجیب واقعہ ہے ایک بزرگ تھے جن کو اللہ نے بزرگی بھی عطا فرمائی تھی اور مال بھی بے پناہ عطا فرمایا تھا لیکن اولا کی پوزیشن ایسی تھی کہ مال کی محبت ان کے دل میں بے پناہ تھی باپ سے بھی محبت کرتے تھے لیکن مال سے باپ سے زیادہ محبت کرتے تھے اللہ اکبر باپ نے سوچا اور دیکھا کہ ذرا دنیا والوں کے سامنے دنیا کی محبت کو جو ہے وہ آشکار کر کے بتا دوں کہ دنیا کے لوگ مال سے کتنی محبت کرتے ہیں اور آج کا ماحول کتنا خراب ہو چکا ہے یہ بتانے کے لیے جب اس بزرگ کو یہ محسوس ہوا کہ اب میری زندگی زیادہ نہیں ہے تو انہوں نے وسیعت نامہ لکھا اور وسیعت نامے میں اوپر لکھ دیا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں اور میرے جنازے کو جب رکھا جائے تو سب سے پہلے نماز جنازہ سے پہلے اس پرچے کو اس لفافے کو کھولا جائے اور پڑھ کر کے سنایا جائے چونکہ بزرگ کے پاس مال بہت تھا بے پناہ مال تھا سب جانتے تھے کہ ان کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں لیکن جب جنازہ رکھا گیا امام صاحب بھی موجود تھے تو بیٹا دوڑتا ہوایا بڑے بیٹے نے کہا امام صاحب رکھ جائیے میرے اببہ کا وسیعت نامہ موجود ہے اببہ نے وسیعت نامہ دیا تھا اس کو پڑھ کر کے سراغ دیجئے اس میں لکھا میرے والد صاحب نے وسیعت نامے کے سلسلے میں انولپ پر لکھا تھا لفافے پر کہ جب میں مر جاؤں اور میرا جنازہ رکھا جائے تو جنازہ پڑھنے سے پہلے اس وسیعت نامے کو پڑھا جائے امام صاحب نے کھولا اس میں وسیعت لکھی ہوئی تھی جس شخص کو میری دولت چاہیے وہ میری نماز جنازہ نہ پڑھے جس شخص کو میری دولت چاہیے وہ میری نماز جنازہ نہ پڑھے بڑے مالدار تھے بے شمار لوگ نماز جنازہ میں آئے تھے لیکن جب وسیعت سنی ایک ایک کر کے سب کسک نہیں لکھا جب دیکھا کہ اب تو بچے ہی رہ گئے باقی سب سائٹ پہ کڑے ہو گئے تو بچوں نے سوچا کہ غیر لوگ جب میرے باپ کا مال لے جائیں گے تو ہم تو زیادہ ہمدار ہیں بیٹے بھی کسک بیٹے بھی کسک ایک صاحب تشریف لائے کہا امام صاحب نماز کیوں نہیں پڑھا رہے نماز جنازہ کم مرنے والے نے وسیعت کی تھی کہ میری نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے وسیعت نامہ پڑھ کے سنا دینا میں نے وسیعت نامہ پڑھ کر کے سنایا سب کی سنگئے اگر اپنے بچوں کے لیے آپ نے مال چھوڑا اور دین نہیں چھوڑا یہی حال اس لیے بہت سارے بچے ماں باپ کے مرنے کا انتظار اور دعائیں کرتے ہیں تاکہ ان کی دولت کے اوپر قبضہ کیا جائے کہاں جا رہے ہو آج جھارکھن کا علاقہ آپ لوگ آپ میں سے بہت سارے خوشحال ایسے ہیں جو چاہیں تو کئی مقاتب بلاقوں کے اندر قائم کر دیں میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر آج آپ لوگوں نے مقاتب قائم نہیں کیے تو آپ کی نسلوں کے اندر اسلام باقی رکھنا بہت مشکل ہوگا بہت مشکل یعنی بہت مشکل میں اتنا بڑا بجمہ ہے اگر میں اس بجمہ میں سے کسی سے پوچھوں کتنے لوگ قرآن صحیح طور پر پڑھنا جانتے ہیں واللہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں شاید ہی کچھ لوگ ہاتھ اٹھا پائیں نہیں جانتے قرآن پر جب آپ نہیں جانتے آپ کی نسلیں کیا جانیں گے اور جب قرآن نہیں جانیں گے تو آپ مجھے بتائیے نماز کیسے درست ہوگی اور جب نماز درست نہیں ہوگی تو پھر آپ مجھے بتائیے انجام کیا ہوگا خدا کے لئے ہوش کے نا کھن لو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اللہ کی طرف رجوع کرو اللہ کی طرف پلٹ آؤ گناہوں سے رشتے کو توڑو دین سے رشتے کو مضبوط کرو جب آپ نے کانفرنس کا نام دین حق کانفرنس رکھا ہے تو دین کی طرف پلٹ آؤ نہ کبھی آپ نے سوچا اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لئے امام حسین علی اکبر کی قربانی دی اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لئے امام حسین علی اکبر کی قربانی دی کیا پہنچانا تھا ہم تک کیا مال پہنچایا امام حسین نے نہیں امام حسین نے سب کچھ لٹا کر ہم تک دین پہنچایا اسی لئے تو کہنے والے نے کہا دی اصد حسین دی پناہ اصد حسین یوں نہیں کہا گیا اسی لئے کہا گیا اگر آج تاجدار کربلا نے جاندہ بھی ہوتی تو اسلام کا حسین چہرہ ہمارے سامنے نہ ہوتا میں پوچھنا چاہتا ہوں امام کے نام پر چڑھے کی نیاز کھانے والوں امام کے نام پر جلسے مناکن کرنے والوں امام کی قربانی دین کے لیے تھی تم نے دین کے لیے کیا کیا ہے مجھے کیا کیا تم نے دین کے لیے نہ ٹائم دے رہے ہو نہ آرام دے رہے ہو کچھ بھی تو نہیں کر رہے یہی دین ہے جس کے بارے میں قبر میں سوال پوچھا جائے گا مر ربوں کا مادینوں کا ہے تیاری اس کی تمہارے میں ہو ہے کوشش اس کے سلسلے میں کوشش کے ناکھو بیدار ہو جاؤ جاگ جاؤ قدم بڑھاؤ اس طرف آج اگر کوئی بیدار ہو کر کہ اس راستے میں قدم بڑھایا وہ سکتا ہے اس کو دیکھ کر اوروں کے قدم بھی بڑھ جائیں اور پھر ماہول ایسا ہو جائے ہماری قوم کا کوئی بچہ قاری قرآن ہونے سے محروم نہ رہے ہر بچہ قرآن پڑھے اری ذرا سوچو تو سہی یہ قرآن ہی تو ہے قرآن ہی تو ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اس سیامو بل قرآنو یشفعانی یوم القیامہ قرآن شفاعت کرائے آپ درست ہو چھو اے رسولِ عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تو آج میرا پیغام آپ کی سماعتوں کے حوالے بس یہی ہے آج سے توبہ کر لو کیے ہوئے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لو یاد رکھو آج توبہ کر لو اللہ نے موقع دے دیا ہے اللہ توفیق بھی عطا فرمائے آج توبہ کا موقع ہے پھر توبہ کا موقع نہیں ملے گا اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر کے رجوع کر لو اور گناہوں سے بچنے کا عہد کرو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج یہ ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیں رب قدیر نے فرمایا وَتُوبُوا الٰہ جمیعا ایوہ المؤمنون اے ایمان والو تم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے اور آج یہاں سے عہد کر کے اٹھو ہم ہر محلے کے در مقتب قائم کریں گے سنی صحیح العقیدہ کسی عالم کے پاس عالم کو مقرر کریں گے اور بچوں کو وہاں پر علم وہ سکھائیں گے علم دین کی دولت سے مالا مال کریں گے آئیے اس عہد کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو ہم مکمل اپنی گفتگو کو میں مکمل کروں آئیے سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذمبی و اتوب الی و ما علینا اللہ اللہ طوبہ کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کسی پیرے طریقت کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہم ان کے ذریعے سے گوث آزم کے سلسلے میں داخل ہوں اور اللہ سے جو ہم نے اہد کیا ہے تو اس سے تجدید وفا فیر کریں ہمارے حضرت جن کا خطاب آپ نے سمات فرمایا سلسلے عالیہ قادریہ برکاتیہ کے شیخ طریقت بھی ہیں تو جو حضرت 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 کے ذریعے سے قبلہ قائد محترم کے ذریعے سے گوث آزم کے سلسلے میں مرید ہونا چاہتے ہیں اور توبہ کر کے گوث پاک کے سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں حضرت جیسا پڑھاتے ہیں ویسا پڑھیں خواتین بھی اگر مرید ہونا چاہتے ہیں گوث آزم کے سلسلے میں تو وہ بھی مرید ہو سکتے ہیں سرکار گوث پاک کے سلسلے میں مرید ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ گوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے مرید پر میرا سایہ ایسے ہے جیسے آسمان کا سایہ زمین پر ہوتا ہے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور گوث پاک کا سلسلہ پھر وہ بھی برکاتی فیضان کے ذریعے سے ملے بڑی سعادت ہے وزر مرید کریں گے جیسا پڑھاتے پڑھیں پھر اس کے بعد نکاح کی تقریب ہوگی